ناظرین میں ہوں آپ کا دوست ملک مذہر آپ نے یہ میری ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کرونا ویرس سے مطالق مکمل معلومات شیئر کروں گا کرونا ویرس کی ہسٹری کیا ہے کب آیا اس کا مکمل سینسی نام کیا ہے اب یہ کہاں سے آیا کیسے آیا اس کی علامات کیا ہیں کس طرح منتقل ہوتا ہے کتنی عمر کے اور کون کون سے لوگ کو یہ ایفیکٹ کرتا ہے اس کا منتنا علاج اور مکمل احتیاطی تدابیر میں اس میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا دورانیا بیماری بھی کتنا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں دے آپ کو سوڑا میں تفصیل سے بتاؤں گا انیس سو سیٹیس میں سب سے پہلے کرونا ویرس پرندو خاص طور پر پورٹی سٹارٹ میں سامنے آیا موجودہ کرونا ویرس نے اس سے پہلے بھی ایک کرونا ویرس آیا تھا سینسدانوں نے انسانوں کے اندر سب سے پہلے انیس سو ساٹھ میں ایچ سی او وی کے نام سے دریافت کیا یہ عام نظرہ ذکان وغیرہ کی صورت میں ناک سے شروع ہوتا ہے موجودہ کرونا ویرس جس سے پوری دنیا میں خوف و حراس پہ جاتا ہے دو ہزار انیس یعنی کہ دو ہزار انیس کے تقریبا نومبر میں شروع ہوا چینہ کے صبح وہاں سے یہ اس کی جو سی فوڈ مارکیت ہے وہاں سے شروع ہوا ایک انسان میں منتقل ہوا سب سے پہلے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس وقت تک تقریباً ایک سو سوٹ کے قریب ممالک اس موجودہ ویرس کی لپیٹ میں ہیں اس ویرس کے پھینے کا سب سے جو فیوریبل سیزن ہے وہ سرما ہے اور یا سپرنگ سپرنگ ہے کرونا ویرس جانوں سے انسانوں میں اور انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی ویرس ہے اس سے متاثر ہونے والوں میں زیادہ تر بچے اور پینسر سال سے عمر کے افراد پینسر سال سے زیادہ عمر کے افراد اور حاملہ خواتی ہو سکتی ہیں نظرہ ذکام خانسی بخارج یا تھکاوٹ اور گلے میں خراش بغیرہ اس کی علامتیں ہیں کرونا ویرس کے منتقل ہونے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ انفیکٹڈ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ میل جو رکھتے ہیں یا متاثرہ شخص کی چیزیں آپ استعمال کرتے ہو یا متاثرہ شخص کے ساتھ بیٹھنے سے اگر وہ خانستہ ہے اور اس کے کھانسنے سے یا چھینکنے سے جو آپ کے اوپر ذرات پڑتے ہیں اس سے یہ پھیلتا ہے تقریباً اس وقت تک کونے دو لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں پانچ ہزار بلکہ پانچ ہزار سے زیادہ لوگ اس مولک ویرس سے دنیا میں مر چکے ہیں اس ویرس کا پورا میڈیکلی سینسی نام جو ہے وہ ہے کوویڈ نائنٹین سی او وی آئی ڈی کوویڈ نائنٹین ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن عالمی ادارہ صحت نے اس وقت پوری دنیا میں ہیلت امرجنسی کی کلیر کر لی ہے کرونا انفیکٹڈ افراد میں سے میں چودہ سے دو سے لے کر چودہ دن کے اندر کرونا ویرس کی علامہ ظہر ہو سکتی یعنی کہ دوسرے دن تیسرے دن چوتھے یا چودہ دن تک اس سے پہلے کسی بھی وقت اس کے اندر کرونا کی علامہ ظہر ہو سکتی ہیں نیشنل اسٹیوٹ آف ہیلت کی ہدایت کے مطابق جو حفاظتی اقدامات اپنانے کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کرونا ویرس کی موجودگی کا شعبہ ہو تو اس مشتوے شخص کو اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے دوسرے لوگوں سے الگ ہوکا رہنا چاہیے یعنی کہ سرف ایسولیشن اختیار کر لینی چاہیے متاثرہ شخص کیسے میل جو نہ رکھے صحت من لوگوں سے دور رہے خانستے ہوئے موں کو دھامکہ رکھے استعمال شدہ ٹیشیو کو ضائع کر دے ہاتھ اور موں گرم پانی سے دھوائیں پینے کے لئے بھی گرم پانی استعمال کریں ہاتھوں کو ساف کرنے کے لئے جرسین پوش لوشن استعمال کریں یا جرسین پوش سابون سے ہاتھ مکمل ساف رکھیں تھنڈی چیزیں بلکل نہ کھائیں ایس پریم نہ کھائیں یہ فالودا کول ٹرینکس یہ بوتلیں وغیرہ تھنڈی جو ہوتی ہیں برف والی یا برف کے گولے بچوں کو ان کے بلکل قریب نہ جانے دیں یہ نظرے کا باس بات سکتے ہیں نظرہ سے کم سے شروع ہوتا ہے جنرل جریکٹر آف یہ دریکٹر جنرل آف ڈیو ایچو نے ایک ڈیٹا جاری کیا ہے جس میں اس نے کرونا ویرس سے کوویٹ نائنٹین سے متاثرہ افراد کے صحت جاب ہونے کی شرع اس طرح بیان کی ہے ایٹی پرسنٹ لوگ بلکل صحت جاب ہو جاتے ہیں اور تیرہ سے چودہ پرسنٹ لوگ نمونیا یا سانس کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن موت سے وہ بھی بچ جاتے ہیں اور پانچ چار یا پانچ پرسنٹ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی سیڈی فیکٹ چھوڑ جاتا ہے یہ ویرس اور اس میں جو شرع وات ہے وہ تقریباً دو پرسنٹ ہوگا ایک دو یا تین پرسنٹ لوگ جزتر بہرین جہی کہتے ہیں کہ دو پرسنٹ لوگ اس بیماری سے کیفیکٹ ہونے والے موت کے مومے جا سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ